نور رمضان ہم سب چاہتے ہیں کہ کسی طاقتور ذات سے ہمارا تعلق واسطہ نسبت ہو ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمارا ضرور ہو جو بڑا طاقتور ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے تو یاد رکھئے پوری کائنات کو چلانے والا تو ہمارا رب ہے اور رب کے ساتھ تعلق رب کے ساتھ نسبت رب کے ساتھ جڑنا آپ کے بڑے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے میں نے بڑے نوں کو دیکھا ہے کہ وہ سفارشیں دنیاوی کروارے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کچھ چٹھی پتر بھیج رہے ہوتے ہیں ریکویسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کو سن لے اگر خبر ہو جائے کہ میرا رب کیا ہے اگر خبر ہو جائے میرا مولا کیا ہے اگر خبر ہو جائے کہ میرا پالنے والا میرا خدا کیا ہے تو یقین کیجئے بندہ کسی اور در کا سوالی نہیں بنتا اب بات بنتی ہے کہ رب کا قرب ملتا کیسے ہے قرآن میں آپ کو دو طرح کے موضوعات ملتے ہیں ایک تو عبادات ہیں اور عبادات نماز ہے روزہ ہے تحجت ہے چاشت کی نماز ہے حج کرتے ہیں آپ عمرہ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جہاد کرتے ہیں حکم ہے جگہ جگہ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جھونڈیے کہ اللہ بات کرتا ہے کہ اگر میرا تقرب چاہیے تو میری مخلوق کے ساتھ محبت کرو اگر آپ مخلوق سے محبت کرو گے اس کی مخلوق سے جو اس کی مخلوق ہے یعنی اس مخلوق میں یہ انسان نہیں آتے اس مخلوق میں چرند پرند جانور ایک ایک چونٹی کیڑا ہر وہ چیز آتی ہے جس کی تخلیق میرے اللہ نے کی ہے اور اللہ اپنی تخلیق سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری محبت ماں کی طرح کی محبت ہے آپ نے سمجھنا ہے کسی محبت کو سمجھنا ہے تو آپ کئی مثالیں دیتے ہیں ماں محبت سے بیٹے کو چاند کہتی ہے بیٹا چاند نہیں ہوتا لیکن وہ تشبیح دیکھ کے سمجھاتی ہے جیسے چاند پیارا ہوتا ہے میرا بیٹا پیارا ہے آپ نے اللہ کی محبت کو سمجھنا ہے تو ستر ماں کا پیار اور ستر بعض ہمارے جو فقعی ہیں علماء حضرات وہ کہتے ہیں کہ ستر انفینٹ یعنی ستر کا مطلب فگر سیونٹی نہیں ہے ستر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے جیسے ہم کہتے ہیں ہزاروں ماں سے بہتر ہے ہزاروں ماں سے بہتر ہے انفینٹ محبت جو ہے ایک ماں کی محبت نہیں سمجھا لی جاتی اور اللہ کی ستر ماں والی محبت ذرا اندازہ لگائی ہے جب بندے کو خبر ہو کہ میرا رب کتنا مہربان ہے اور کتنی محبت کرنے والا ہے تو بندہ کسی اور در کا سوالی نہیں ہو سکتا اب ستر ماں کی محبت والا رب تقاضی کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا تم بندوں پہ مہربان ہو اتنا میں تم پہ مہربان ہوں وہ ہے نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشی ورین پر اور آپ دنیا کی تاریخ نکال لیجئے جتنی اللہ کی محبت کسی بھی شخص کو ملی ہے وہ شخص انسانوں پہ اتنا مہربان ہے اور اگر آپ نے دھونڈنا ہے کہ محبوب رب العالمین کون ہے اللہ کا محبوب کون ہے تو آپ کو پتا لگے گا جو رحمت العالمین ہے تمام کائنات پہ رحمت بن کے آیا وہی اللہ کا سب سے قریب سار سامنے کی بات ہے کہ جب ایک انسان سے ہم کوپریٹ کریں پیار کریں محبت کریں وہ ہماری رسپیکٹ کرتا ہے ہم سے پیار کرنے لگتا ہے لیکن جب ہم اس کی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو ہم سے زور زیادہ پیار کرنے لگتا ہے اس لئے میری اولاد کا خیال کیا میرے بچوں کا خیال کیا تو اگر اسی جگہ لے لیا جائے خدا ستر ماہوں سے ہزار ماہوں سے کروڑ دردہ محبت کرتا ہے تو میرے خیال سے میں نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ اللہ اپنی حقوق پہ تو عجر دیتا ہے لیکن اس سے کئی زیادہ انسانی کے حقوق ادا کرنے پہ بہت زیادہ دیتا ہے بران بھئی کمال دیکھئے کہ یہ نیت یہ خیال کسی کا ہے میں کہتا ہوں کسی سے مراد ہے ایسا جو اس کو مانتا بھی نہیں ہے اس کو بھی رب نواز دیتا ہے یعنی رب کا نوازنا یہ ہے کہ جس نے اس کی مخلوق کے لیے اسانیے پیدا دیتا ہے صحیح جیسے گھر میں ہوتا ہے ایک بچہ ہونے آ رہا ہے دوسرا بچہ نورمل ہے تیسرا بچہ بلکل بگڑا ہوا ہے بلکل صحیح لیکن ماں کی محبت اس کیلئے ویسی رہتی ہے سب کے لیے برابر ہے بجا بجا اور اللہ کی محبت دیکھئے کیسے یہ ہے کہ اللہ جو جتنا اللہ کے قریب اتنا مخلوق کے قریب یعنی مخلوق کے قرب کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ملے گا آسانیے بانٹنے والے کو اللہ کا قرب ملے گا میں آپ سب کوئی چیلنج آج کرنا چاہتا ہوں آپ جتنی دنیا میں کتابیں ہیں تمام کی تمام زبانوں دنیا کے تمام ممالک میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں سیرتِ طیبہ پہ لکھی گئی ہیں آپ ان تمام کتابوں میں سے نکال کے دیکھ لیجی آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ تمام کی تمام کتابوں میں آپ کو ایک چیز سیملر ملے گی ایک اللہ کے رسول کی بندگی اور دوسری سیملر چیز ملے گی مہربانی انسانوں کے ارے وہ طائف کا واقعہ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب اللہ تعالیٰ کا میغام لے کے وادیہ طائف میں جاتے ہیں اور وہ لوگ درجے پتھر مارتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں لہو لہان ہیں اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور فرشتے آکے کہتے ہیں حکم دے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں تو رحمت اللہ العالمین کا جواب کتنا خوبصورت ہے کہ نہیں اے اللہ ان پر رحم فرما یہ جانتے نہیں ہیں ان کو پتا نہیں ہے یعنی تعریف یہ بھی پتا لگی اسی واقعے سے کہ جو کائنات کے لیے رحمت ہے وہ دعا دیتا ہے اور دعا دینے والا جو ان سے وہ سب سے بڑا انسان ہے سرکار دوالم کی ساری زندگی وہ تکلیف کا مقام جہاں آپ کو تکلیف مل رہی ہے آپ دعا دے رہے ہیں اور قربان جائیے اس ادا پہ آپ کبھی اپنے گھر کے کڑے کو ہاتھ لگا کے دکھا دیجئے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا سرکار پہ کڑا پھینکنے والی بڑیہ بیمار ہو جاتی ہے میرا رسول جا کے پوچھتا ہے کہ خیر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے حضور آپ جب ماف کرنا شروع کرتے ہیں تو یاد رکھئے یہ محبت کا انداز ہے آپ آسانی پیدا کرتے ہیں یہ بھی محبت کا انداز ہے آپ اپنا کارٹ کے کسی کو دے لیتے ہیں یہ بھی محبت کا انداز ہے عشفاق صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ نے جاننا ہے بابا کون ہے تو ڈھونڈیئے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں بریج کا کام کرتا ہے پول کا کام کرتا ہے بندے کی دوری پکڑتا ہے جوڑتا ہے رب سے کہ نراز نہ ہو راضی رہے اس پہ اور راضی کیسے رہے رحمت کے تصور کو دیکھ کہ وہ کائنات کا رب رحمت کرتا ہے تو بھوٹے بھوٹے پہ کر دیتا ہے زرے زرے پہ کر دیتا ہے کالے پہاڑ پہ کالی ایک پتھر کی جو ڈلی پڑی ہوئی ہے اس کے نیچے کالا کیڑا ہے وہ اس کالے کیڑے کو کالی رات میں پالنے کا سوچتا ہے وہ میرا رب ہے جب آپ کے ذہن میں رحمت کا تصور بدلتا ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کرم والا رب آپ سے تقاضہ یہ کرتا ہے سرکار کے پاس ایک شخص چلا گیا ایک صحابی چلے گئے اور آپ کو جا کے کہا کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں میرے رسول نے کہا کہ تم اللہ سے معافی چاہتے ہو دوسروں کو معاف کرنا شکر کرتا ہے تم معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا یعنی ذرا ڈھونڈیئے عبادتوں کا ایک رخ تو معاملات ہیں عبادتوں کا ایک رخ تو محبتیں ہیں عبادتوں کا ایک رخ تو عبادتوں کا ایک رخ تو قربان کر دینا ہے عبادتوں کا ایک رخ یہ ہے کہ آپ اپنا چھوڑیے دوسروں کا سوچئے اور جب آپ اپنا چھوڑ کے دوسروں کا سوچتے ہیں تو آپ کے دل میں نرمی اور گداز آتا ہے حضرت محفل ہماری اس پوری کی پوری دنیا میں اس وقت ایک طبقہ بڑھنا شروع ہو گئے آپ بھی ڈھونڈیئے جن کی عبادتیں زیادہ ہیں دل سخت آپ کو یہ طبقہ بڑھتا نظر آ رہا ہے یہ تبلیغ بڑی کر رہے ہوں گے نمازیں بڑی پڑھ رہے ہیں یہ بڑا کچھ کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں لیکن اپنے بچے پہ رحم نہیں کھاتے اپنے رشتہ داروں پہ رحم نہیں کھاتے اپنی بہن کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتے اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے اپنے والدین سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں حضور وعالہ اگر آپ کی عبادتوں کا نتیجہ بندگی نہیں نکلا اور آپ بندگی کے بعد یہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کو ماننا ہے اللہ کی بھی ماننا اور اللہ کی ماننی ہے دیکھئے ابھی جیسے آپ نے بات کی نا نمازی پڑھتے ہیں ایسے میں نے لوگ دیکھیں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں عمرہ بھی کر رہے ہیں ایک فقیر آ گیا تو اس کو دھتکار دیا اور دھتکار کے بیج دے کے نہیں یہ پیسے کمائیں یہ ضائع کریں گے پیسے ان کی عادتیں خراب ہوں گی یہاں مجھے مولا کا ایک قول یہ آ رہا تھا امیر الممنی علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا علی ہم کسی کو اگر کچھ امداد کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس بات کا حق دار ہے یا نہیں سنیے کہ بہت قیمتی بات ہے کہ اس بات کا حق دار ہے یا نہیں تو مولا علی فرماتے ہیں تمہارے پاس وہ تو دے دیا کرو یہ نہ سوچا کرو حق دار ہے یا نہیں اگر وہ حق دار ہوگا تو اللہ تمہیں وہ دے گا جس کی تم حق دار ہو اگر وہ حق دار نہیں تھا تم نے دے دیا تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کی تم حق دار نہیں اور آپ جناب کا ہی جملہ آپ فرماتے ہیں رب جونس ہے وہ آپ کی حصیت دے کے نہیں دے رہا وہ رحمت سے دے رہا ہے رحمت حق نہیں ہوتی یہ کرم ہوتا ہے ہم سب کے سب اپنے سینوں پر کبھی ہاتھ رکھیں اور ڈھونڈیں جو ہمیں مل رہے ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے تو اندر سے جواب آئے گا حق نہیں ہے اس کا فضل ہے ہماری اوقات اتنی نہیں ہیں حضور اے والا جن کا لنگر چلتا ہے کبھی آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تاریخ اسلام پڑی ہے آپ کو انسانیت کی وہ میراج ملے گی جو آپ نے سوچی نہیں ہوگی جن کا لنگر چلتا ہے وہ کہاں ہوتے ہیں امام حسن آپ جو ان صاحب لنگر پیش کرتے ہیں ایک فقیر کو بڑا بہترین لنگر وہ کھاتے کھاتے کہتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ایک کونے میں ان کو بھی لنگر دے دیجئے وہ تو سوکی روٹی پانی میں بھوکے کھا رہے ہیں تو امام حسن فرماتے ہیں کہ وہ علی ہیں یہ لنگر انہی کا چلتا ہے ان کا لنگر چلتا ہے وہ تو قربانی ہے اور یہ اسی جگہ پر جہاں مسجد نفی سے نکلتے ہیں روز رسول کی زیارت کرتے ہیں یہ سامنے والا پورشن ہے یہ وہی پورشن ہے جہاں امام حسن علیہ السلام کا دسترخان سجد اچھا یہ آج پہ چلے آپ نے جاننا ہے کہ یہ بڑے گھر اور یہ بڑے نام والے یہ تاریخ میں وہ نام جن کے نام سے نسبت بنے تو عزت اور محبت ملتی ہے آپ کی نسبت ان ناموں سے ہو تو آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے ان کا نام نامی سے ہم ان کے صدقے کھا رہے ہیں کمال دیکھئے کہ ان کا نام نامی انچے ناموں کو لینے والوں کے نام تھوڑے انچی ہو جاتے ہیں اور وہ نام نامی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جن کا لنگر چلتا ہے وہ قربانی دے کے سوکی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں حضور والا اگر آپ نے مخلوق سے محبت شروع نہ کی تو یاد رکھے گا عبادتوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں کیونکہ اللہ کی ماننی ہے تو اللہ کی یہ بھی ماننی ہے کہ جو آسانیہ پیدا کرتا ہے اس کو آسانیہ ملتی ہے جو اس دنیا میں کسی کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر کے زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اس کی یہ زندگی تو آسان ہوتی ہوتی ہے ایک وہ زندگی ہے وہ بھی آسان ہوتی ہے اب سوال ہے یہاں پر آسانیہ پیدا کون سی کریں ہم سب کے سب آسانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور خیال آتے ہیں آسانیہ کون سی پیدا کریں تو بڑی چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں ہم سب کے سب کیوں انتظار کر رہے ہیں بڑی سی نیکی کریں گے کیوں نہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں کرنی شروع کریں کالیفورنیا کا ساحل ہے فران بھائی تو وہاں سٹار فش آ جاتی ہے جب سٹار فش آتی ہے نا تو پانی نہ آئے تو وہ اس سمندر کے ساحل پہ دھنس جاتی ہے مر جاتی ہے دھوپ اتنی ہوتی مر جاتی ہے نو سال کا بچہ ان کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا سٹار فش کو ایک بڑا آگیا جرنیل بڑا اس نے آکے کندے پہ ہاتھ رکھا اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا اس بچے نے ایک سٹار فش اٹھائی اس کو پھینکتے ہوئے کہا اس کو تو فرق پڑے گا جو ایک کو فرق پڑتا ہے وہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور آپ نے ایک کو فرق اب فرق کیا ہے کسی کو رستہ پتا دینا بہت بڑی نیکی ہے کسی کی زندگی میں روٹی شامل کرنا واصف صاحب فرمایا کرتے تھے ہم کلمے میں شامل کرتے ہیں روٹی میں شامل نہیں کرتے جب آپ کلمے میں شامل کرتے ہیں پر روٹی میں شامل نہیں کرتے تو محبت بنتی نہیں ہے کسی نے پوچھ لیا کہ اسلام کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کرنا اور روٹی کھلا یعنی آپ کسی کو رزق ساتھ دیتے ہیں آمدر واصف علی واصف صاحب کی بات کی ان کا سب سے خوبصورت بات بہت ساری خوبصورت ہیں جو مجھے لگتی ہے اور وہ کمال اے فران بھئی انہیں نے کہا عطا میں خطا کا سوال ہوگا آپ کو عطا جو کیا ہے اسی میں خطا کا سوال ہوگا جو مجھے عطا کیا ہے اسی میں مجھ سے آپ کی عطا کیوی چیزوں میں خطا کا سوال نہیں ہے تو اگر ہم صرف اتنا ہی فوکس میں رکھیں نا ایک لائن میں کہ جو مجھے دیا ہے اس میں خطا نہیں ہونی چاہیے مجھ سے سوال بس اتنا ہے مر کے دیکھیں نا تو جو ہماری مشکلیں آسان ہوئی ہوتی ہیں اس سے ہماری زندگی میں کتنی بہار آتی ہے اور ہم اگر کسی کی زندگی کو آسان کرتے ہیں تو اس سے کتنی بہاریں اس معاشرے میں آئیں ہیں اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں کسی کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں تو مولا لیٹ صاحب فرماتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے تو اچھے الفاظ سے اس کو نواز دو کیونکہ اچھے الفاظ بھی انسان کو ایسے ہی تروں تازہ کرتے ہیں ایسے مرجھائی میں کلی پر شبدان کے کترے گرتے ہیں اور وہ تازہ ہو جائے ہیں بھئی مسکرہات صدقہ ہے کہ آپ کسی کو اچھی مسکرہات دے دیں شکریہ شاہ صاحب آپ پورے پرگرام میں ہمارے ساتھ ہیں آج آپ نے پورے پرگرام میں ہمیں بتاتے رہنا ساتھا چھوٹ چھوٹی نیکیاں اور باتیں لیکن نورے رمضان ٹرانسویشن کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ افتار تک ہم آپ کے ساتھ ہیں کوشش کریں گے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بہت سا علم بہت سا نور جو ہے وہ بانٹ سکیں پھیلا سکیں اور حاصل کر سکیں لیکن ایک بے کے لئے رکھ رہے ہیں ساتھ رہیے